یہی معاملہ پاکستانی میں ہو رہا ہے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے اور اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی ہو کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برطن بیز کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوائے لے کر جا رہی ہو اور پندرہ پندرہ روپے کا ایک کیپسیول اس نے خریدا ہو لیکن اس کیپسیول میں چاک بھرا ہوا اور کچھ نہیں یہ کام سلطنت خدادات پاکستان میں ہو رہا ہے میں صرف کسے ایک مثال پر اکتبا کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے اخلاق کا دیوالہ نکل چکا وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تخصیم ہو چکی دونوں نفاق بتماموں کا مال لگ رہا رہے ہیں نفاق باہمی نفاق عملی نفاق اخلاقی اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستاقب رکھئے ہر ممکن دفاعی اسلحہ فراہم کیا جائے ہر بوظر کی پوری قوت بلکہ بڑھایا جائے اور سلسلے میں دنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں بے نظیر نے کہا ہے اللہ کرے کہ جھوٹ ہو لیکن یہ کہ اگر واقعہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی خفیہ معاہدہ امریکہ سے کر لیا ہے کہ خفیہ طور پر وہ اپنے ایٹمک پلانس کا معاہدہ کرا دے گی تو یہ اس ملک سے غدداری ہوگی ہمیں اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن صورت یہ اللہ کا حکم ہے عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ جو بھی سامان ہے وہ بھی فراہم کرو اور گھوڑے بھی تیار رکھو تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَ اللَّهِ تاکہ تم درا سکو حیبت تاری کر سکو اپنے دشمنوں پر بھی اللہ کے دشمنوں پر بھی یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستوں سے معاہدے کیجئے چین کے ساتھ معاہدہ سب سے اہم ہے اس لیے کہ ایک ہی ایٹمی طاقت ہے جو اس وقت امریکہ اور یہودیوں کے تسلط سے باہر باقی بھارت کے ساتھ جو پینگیں امبر رہی ہیں بھارت نے جس طرح ان کا سارا معاشی نظام جو کا دور قبول کر لیا ہے جس طرح اس نے ملٹی نیشنل جو کورپریشنز ہیں ان کے لیے اپنی مارکٹ کھول دی ہے اب وہ تو ان کے لیے کوئی اجنبی ملک نہیں رہا اس کی وہ غیر جانبداری ختم ہوئی میرے اسلام کو اب تسلہ ماضی سمجھو لہذا اس کا نتیجہ وہی ہے ہنس کے وہ بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو تو امریکہ اب ہندوستان سے بھارت سے تو راضی ہے اب تو ایک ہی ہے جو خطک رہا ہے ایٹمی طاقت جو مبینہ طور پر اور جو کہ مسلمہ طور پر ایٹمی طاقت ہے جو ابھی باہر ہے ایک دست مرد سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس پتہ نہیں کب اس کو بھی چرکہ لگ جائے ایک حادثہ اس پر گزر چکا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ قائم ہے وہ چین ہے یہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں ہمیں ان چیزوں کا شعور چاہیے اور اس کے لیے اپنے دوست اور بھارت کے ساتھ ہر ممکن کوشش مفاہمت کی اور وہ اسی طرح ہوگی جو انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو اپنے اصل دشمن کو پہچانو میر کی یہ حدی پھینک گیا تھا بیچ میں کہ یہ وہ رائے اور لڑے ایک دوسرے کے ساتھ اور کبھی بھی آپس میں ان کے مابین عمل نہ ہو ان کی ساری دولت ہم چھینس کر لے جائیں روس لے جائے بھارت کی دولت اسلحہ کے عمض امریکہ لے جائے پاکستان کی پوری دولت اسلحہ کے عمض ہماری قریب لوگوں کی کمائی اس کا سب سے بڑا لائن شیئر ان سپر پاورز کے بعد جاتا رہا ایک دوسرے کا خوف ایک دوسرے سے خطرہ لہذا وہ کبھی ایک صاحب نے کہا تھا بات بڑی پتے کی ہے ہمارا استحصال اور پوری تھرڈ ویل سے جو استحصال اس وقت ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑی عذریہ یہی ہے امریکہ کی سب سے بڑی صنعت ہی صرف اسلحہ صحابی کی صنعت ہے اور وہ کیا رہا ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے عداد و شمار کے حوالے سے بتایا پورے ہیدرہ بارڈ ڈیویجن جو ہمارا کارٹن گروئنگ بڑا ہی اندہ علاقہ ہے وہ جتنی روئی پیدا کرتا ہے وہ ساری روئی دے کر ہم صرف ایک ایف سکسٹین جہاز لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ایف سکسٹین جہاز اس کا ایک پردہ بھی اگر ناکارہ ہو جائے اور جو اصل مالک ہے وہ اسے ریپلیس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل بیکار وہ تو پھر جائے گا کہیں گباریوں کے ہاں جا کر دکھے گا اس کا کوئی مسئل یہ ہوتا رہا ہے چالیس پرس پیٹالیس پرس اور اس میں یہ کہ اس بات کا پورا اندیشہ ہے بلکہ یہ کہ زائنس لابی کا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے بھی چکنے کرائیں اور بھارت کے بھی چکنے کرائیں تاکہ کوئی طاقت نہ رہ جائے جو ان کو کوسٹن کر سکے ہمیں یہ احساس اور شعور بھارتیوں کے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم اس کا بیٹھ کر معاملہ کریں اس کا حل نکالیں جو وعدے کیے تھے انہیں عبد جو تم نے تا کے نسیان پر رکھ دیا تھا ان کو پورا کرو اور خدا کے لئے آپس میں لڑ مرنے کی بجائے اپنے اصل دشمنت کو پہچھا لو لیکن ان سب پر مستضاد اصل میں جو ہمارے لئے دفاع ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا دفاع ہو اور اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ حج میں فرمایا گیا اللہ مدافعت کرے گا اہلِ ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے خود مدافع ہوگا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے خائن پسند نہیں ہے ناشکرے اور کافر پسند نہیں ہے یہ تو مسلمان میدان میں نہ ہو تو بات دوسری ہے پھر وہ کافروں میں دیکھے گا کس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اس کو زمین کا قبضہ دے دے گا لیکن مسلمان ہوں ثابت کرنے کے ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کرنے والے مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا اپنے بندوں کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصر پر قدیر ہے اس کی قدرت رکھنے والا ہے جب تک کہ یہ دفاع ہمارے شاملِ حال نہیں ہوگا اور وہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے خلاف جو جنگ کر رہے ہیں اسے بند کرے اللہ کے ساتھ مفاوت کرے مسالحت کرے صلاح کرے یہ سمجھ نہیں ہے اسلام کے معنی کیا ہے گردن نیازن اگر کوئی مقابلہ تھا سپر انداختن سپر ڈال دینا اللہ کے ساتھ اگر کوئی جنگ تھی کوئی تصادم تھا ہتیار پھیک دینا یہی تو اسلام ہے ہمیں چاہیے بحثیت قوم بحثیت ملک ہم اللہ تعالی سے جنگ بند کریں اس کے سامنے اپنے ہتیار پھیک دیں اس کی اطاعت قبول کریں تو اللہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے ان اللہ یدافع للذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور